اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی یال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے پیار کرنے والے تمام دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو مندیر کھاریاں سے استاد عجیف تخار آپ مندیر کھاریاں ان کے ڈیرے سے میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں جیسا کہ چندرس قبل ایک ٹورنمنٹ جو تھا پہلا اتفاق کھاریاں گجرات پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ دوزار اٹھارہ جو کہ چوبیس مئی کو رکھا گیا تھا اور اسی سنسلہ میں آج آج بیس تاریخ ہے آپ نے سٹیٹس بھی پڑا ہوگا کہ آپ کو اس کی میٹنگ کے بارے میں اس کے کٹ کے بارے میں آہ یہاں اس صورتحال سے گاہ کیا جائے گا تو دوستو چوبیس اس میں ہی پہلا گجرات کھاریاں اتفاق پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ دوزار اٹھارہ اسی سلسلہ میں آج میٹنگ ہے اور میں اس وقت موجود ہوں استاد عجیب تخار آپ مندیر کھاریاں ان کے ڈیرے پہ وہ چند روز آپ کو آپ نے وہ سٹیٹس بھی پڑا ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ وہ گجرات آئے اور انہوں نے ایک تجویز دی کہ بہت سارے لوگ دوست اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیٹ میں جو ہے وہ ایک ٹورنمنٹ جو صحیح جو جیٹ کی تاریخیں ہیں ان پہ رکھ کے تو انہوں نے پھر مشاورت کی دوستوں سے اپنے کھاریاں کے دوستوں سے ہمارے پاس وہ آئے گجرات آئے تو نومی جوڑا سے بہو ناصر صاحب سے انہوں نے مشاورت کی کہ اس طرح کا کچھ لوگوں کا خیال ہے تو آپ اس بارے میں ہمارا دل ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں تو نومی جوڑا بھی آج موجود ہیں اس محفل میں انہوں نے آمی بری انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہم گجرات سے ہم اپنی چھت آپ کو دیں گے انشاءاللہ اور بھی جو اس ٹورنمنٹ میں جو لوگ شامل ہونا چاہیں وہ چھتیں آپ کو دی جائیں گی تو اس کا اشتیار بھی ڈسپلی ہو چکا ہے تو دوستو آئیے میں آپ کو اس محفل میں بھی لیے چلوں گا یہ کٹ کے لوگ ابھی جو ہیں شرکاہ آ رہے ہیں اور میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو مجھے سن رہے ہیں کھاریاں سے دیکھنے اور شوکین ازراد جنہوں نے اسے کٹ میں آنا بروقت آئے تاکہ آج جو ہے اس ٹورنمنٹ کی تمام چھتیں جو ہیں وہ فائنل کر دی جائیں گی اور اس کے بعد کوئی بھی انٹرین نہیں لیے جائے گی خوائے وہ بیس چھتیں ہوتی ہیں پچیس ہوتی ہیں چاریس ہوتی ہیں تو وہ ٹورنمنٹ اس کو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آج آپ کو بتائیں گے کہ بقیرہ کارگنائز طریقے سے اس کو اڑایا جائے گا تو آئیے تھوڑا سا اس میٹنگ سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ استاذ آجیب تخارہ میں ڈیر کھا رہی ہیں ان کے ڈیرے کے منہ تو یہ دوستو یہ اس کپ کی تفصیل تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ ڈسکلی بھی ہو چکا ہے اور اسی سلسلہ میں آج میٹیں گے تو میں موجود ہوں اس وقت استاذ آجیب تخارہ میں ڈیرہ کھا رہی ہیں کہ ان کے ڈیرے پہ موجود ہیں تو آئیے کچھ تھوڑا سا آپ کو ان کا شوق کرواتے ہیں بڑا قدیمی شوق ہے آجیب صاحب کا آپ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اور بھی بہت ساری سوشل ایکٹیوٹیز ہیں جس میں لوکلی سیاست کے حوالے سے وہ ایک بڑے مترک نظر آتے ہیں آپ کو یہ تمام جتنی ساتھ یہ قصبات ہیں محمد چاہ کو صدوالو ان علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے سماجی حوالے سے اپنے علاقہ میں ان کا ایک نام ہے اور وہ کافی عرصہ سے سماجی حوالے سے بھی کافی ساری خدمات جو ہیں وہ سار انجام دے رہے ہیں یہ تمام یہ پیچھے آپ دیکھیں اگر تو یہ ان کی وہ پرانی چھت ہے جس سے وہ کافی عرصہ سے آجیب صاحب شوق کر رہے ہیں تو اس صفحہ انہوں نے یہ مشاورت کی کہ تمام دوست عباب جو ہیں یہ رزیسٹ کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنی بھی اس کی پوری تفصیل آپ کو بہاں دی جائے گی تو ابھی آپ تھوڑا سا پہلے تو میرا دل ہے کہ آپ آجی صاحب کے کبوتروں کو تھوڑا سا شوق کریں صرف نا چار چار پانچ پانچ کبوتر باہر کٹ کے نا دوا بان کر دے تو دوستو یہ ان کا نیچے کوئی بریڈنگ کا سیٹ اپ ہے جو انہوں نے بنایا ہے اور بڑا خوبصورت سیٹ اپ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ تمام ان کے دیرے کے مناظر ہیں ان کے بزرگوں کو یہ دودھ دینے والے جو جانوار ہیں ان کے پالٹیو جانواروں کا بہت زیادہ شوق ہے اور انہوں نے ان کا شوق بھی وہ ساتھ ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو پیچھے پورا ہے کاویلی کا ایک بہت بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہے یہ سارا ان کے جو دیری فارم ہے ان کا بینسوں کا ہے اسی طرح گائیں بھی ہیں بینسے زیادہ ہیں ان کو ان کے بزرگوں کو جو ہے ان کا بہت شوق ہے اور انہوں نے زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو بینسے نظر آئیں گی تو آئیے دوستو پہلے ایتھیک لو نا ایتھیک لو منو بھی اندر کرنی نا نال نال ہنانا تو اندر ہی رو آنے میں بھی اندر آنے نا کبوتر باہر نہ نکل جاننی ایدھر رو ایسے دروازیج رو ایتھے آتھوں دیکھر کر رکھنا کبوتر باہر نہ نکل جاننی بڑا کی بنایا ہے جو پوڑیاں بنایا ہے جو ہاں تو دوستو تھوڑا سا آج بارش کی وجہ سے نیچے جو ہے وہ کیچڑا ہے اور حالی میں مرخل میں آجی صاحب نے یہ اپنے کیجز جو ہیں آگے ان کو کچھا رکھا ہوا ہے تو یہ ان کا جو شوک ہے آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اکٹی بھی صورتحال ہوگی اس سے بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا چکڑ بڑا ہے نا تو بڑا پرانا شوک جی آجی صاحب کا کافی عرصہ سے وہ اس شوک سے بھی بابستہ ہے ایسی طرح ان کا اپنے علاقہ میں ایک سیاسی سماجی حوالہ بھی ہے اس میں بھی وہ مترک نظر آتے ہیں اور اس طرح انہوں نے گجرات خلیفہ نومی جوڑا اور اسی طرح باو ناثر صاحب سے انہوں سے مشاورت کر کے کہ ہم ایک کپ کروائیں جو کہ ڈسٹک گجرات کی چھتوں پر محیط ہو اور اس کی جو تمام انٹریز ہیں ان انٹریوں کو اناموں میں دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا بقیدہ ہے کہ کٹ کروا کے اس کی تقریب تقسیم نامات بھی منعقد کی جائے تو یہ استاد عجیب تخار آپ میں نیر کھا رہی ہیں دوستو ان کے یہ پرندے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کا یہ شوق آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کی اگائی اور انوائی کے لیے ہوتا ہے دوستو آپ شوق رکھتے ہیں آپ کو اچھے کبوتر اگر آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ ان میں بڑے شاندار کبوتر جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں گزنگ تو دوستو آگے میں نہیں جاؤں گا بس اتنا ہی چھوک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا ہے کہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو کیچڑ ہے آگے انہوں نے یہ جتنے بھی ان کے کیجز ہیں اگر آپ نیچے دیکھیں تو کچھ حصہ کیجز کا آگے انہوں نے کچھا چھوڑا ہوا ہے یہ بھی ان کی تھیوری میں ہو یہ چیز کہ ان کے لیے کچھی جگہ ہے وہ جو اچھی ہوتی ہے تو یہ آپ ٹیڈی کبوتر نے تو یہ ان کے ٹیڈی کبوتر جو ہیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں میں گفت آپ کی جائنے بیاں کچھاں کچھاں موسیقی 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 ش liz ایک منٹ ایک منٹ اگر وہ آرش کا ڈھنڈ دیئے تو دوستو اسی طرح یہ سارے جو ہیں یہ ان کے کیجز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی اسی طرح ان کا سیٹ اپ ہے آگے بھی یہ سارے یہ اور پیچھے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا جو ہے ان کا وہ سیٹ اپ ہے اور ابھی میپل میں تقریبا لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں تو آئیے دوستو آپ کو میں اس میپل میں لیے چلتا ہوں دیکھو کہ نالال کبوتر کا شوق بھی کیتا ہے دیکھیں نہیں کبوتر یہ ہے کہ لیے چلتا تھا یہ ہے citizens تو دوستو تقریباً جو اب کافی سرے دوست اب آپ کٹ میں آ چکے ہیں شہداد ذرا ہے کیمرہ ہماری ہم سارے ہیں زیادہ یہ ہے کہ آئے Kanal اور مدر ہے میں نے اس کی کے لئے معم practical کے لئے آپ کی شکا ہے یہاں ہیں تقریبا visto وپورہ موسیقی جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ عصر پہلے استاد عطیخ خارہ، ونڈیر اور اسسنو گجرات کے اور انہوں نے وہاں جا کے مشاورت کی کہ کچھ دوست شباب جو ہیں۔ وہ کاریاں سے پرانی جو ڈیٹیں ہیں، صحیح ڈیٹکی ان میں وہ پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کھیلنا چاہتے ہیں۔ کافی دیرے اس بات میں مشاورت ہو سی رہی تو پھر انہوں نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کی ویل ہے جو کھیلنا چاہتے ہیں مطلب ہے کوئی قضلن نہیں ہے اس پر کہ کوئی لازمی اس ٹورنمنٹ میں آئے بھائی ان کی درابتدار ہے بھی دوست ہے میں سمجھتا ہوں کہ جانتا کپنی اپنی عمد ہے یہ لوگوں کے پاس آپ دیکھیں کمتروں کا بھی سلسلہ ہے کہ پچھلی کافی عرصہ سے لوگ اس شوق میں انوار میں ہیں دوستو ان لوگوں کی ویل پر پر آخر میں یہ تیپ آیا کہ گجرات اوڈسٹک گجرات کا ایک جو ہے کمبائنڈ جو کپ ہے وہ کروایا جائے گا اور اس تمام ٹورنمنٹ کی جتنا بھی انٹری پیسز ہوں گی ان کو جو ہے ان کو انعامات میں دیا جائے گا ادر دن جتنے بھی اخراجات ہیں وہ ٹورنمنٹ کمیٹی جو ہے اصطاد عجیب تخار مڈے رہے ہیں خلیفانوں کی جوڑا ہیں بہو ناثر ہیں یہ تمام دو سباب ہیں یہ اپنی بہمی مشاورت سے جس طرح کہ دیکھا آپ نے کہ گجرات پہلے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ایک سمبل رہا ہے کہ دس سال تک مسلسل بہو ناثر نے گجرات میں بڑا بیتین آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ ان ٹورنمنٹوں میں بھی رہے ہیں ہم بھی ان کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگر جو لوگ اپنی ورث سے اس ٹورنمنٹ میں آئیں گے اور آج خصوصی طور پہ یہ کٹس جو میں لکل کیا گیا ہے اس میں نومی جوڑا صاحب بھی ہیں آجی نزیر چیدر صاحب موگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں اور خصوصی طور پر گیرم سے استاد راجب تخارکہ کا ہماں بھائیں ہیں میرے ساتھ اور بھی بہت سارے دوست اب آپ اہل علاقہ جو ہیں یا موجود ہیں تو آج کی یہ میٹنگ جو ہے وہ اسی سلسلہ میں آیا کہ اس کو آج فائنل کیا جائے گا کہ جو جو عزرات فائنلی اس ٹورنمنٹ میں پارٹی سپیٹ کریں گے ان کے نام فائنل کر کے بقیدہ ایک اس چارج جو ہے اس کو جاری کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک تاریخ مقرر کر دی جائے گی ڈیوٹی پیپل کی باقی ٹورنمنٹ کی جو لوک آفٹر ہے اس کو انشاءاللہ اسی طرح گجرات کی طرز پہ بقیدہ جو سیکٹر انچارج ہیں وہ اس کی لوک آفٹر کریں گے باقیدہ جس طرح گجرات کے ٹورنمنٹوں میں ہم جایا کرتے تھے اسٹرائی عالم گیر تر واپسی پہ کبوتروں کو چیک کرنا یہ تمام نظام جو ہے وہ بیٹھ کے انشاءاللہ کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ان دوستوں کی ویل ہے کہ آپ کے سوک کے لیے وہ اتنا ٹائم دے رہے ہیں آنا کہ عجیب تخار ان کا باقی زندگی پہ میں نگاہ ڈالوں تو سیاسی ویلہ جو ہے بڑا مصروفیت ہے اگر اس مصروفیت سے بھی ٹائم نکال کے آپ کی سوک کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر کھاریاں کچھ جتنے حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں بڑے ڈیووٹیٹ ہیں اور انہوں نے بقیدہ اس بات قیادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ پنجاب میں ایک اچھا ٹورنمنٹ جو ہے بہت گنایز ہوگا دوستوں سرسلہ میں یہ میٹنگ ہے فرما بھائی بھی میرے ساتھ ہیں ایک دفعہ پیگر میں کہوں گا اچھا ٹورنمنٹ کہ تمام دوستوں باب جو ہے انہوں نے پیانت میں لے کے آئے انہوں نے ارخنار کی لگے جنہیں بارو چھاڑے ہیں انہوں نے ارخنار کی لگے جنہاں لگوں سے بات ایک کی ساتھ جان دے جسٹائل ہوگی جو پر بیٹھا ہو جو پر بیٹھا ہو کہ کچھ لوکاں جو بیٹھ ہوتے کام کیتا جا رہے ہیں کیوں جی اچھا ہم اسے پر رہی ہے نا کچھ لوکاں نے کیا ہے کہ زاہر ایک ٹورنمنٹ ٹوڑے ہیں دیمہ نہ لڑے ہیں دیمہ نہ لڑے ہیں خود سوالے نا کی کہنا چاہو دیمہ مطلبے کچھ لوک باقی بھی شہر ہیں چھو رہے ہیں کھاریاں چھو رہے ہیں کھپنا لے کھڑ رہے ہیں نور مطلبے کھڑ رہے ہیں مطلبے کھڑ رہے ہیں مطلبے کھڑ رہے ہیں ٹھیک ہے رمضان ویچھ دنیا داری کے کام ختمتے نہیں ہوندے ساری دنیا داری کے کام دکانڈاں بھی کھول دیاں لوگ دیاریاں دے بھی جاندے سارے کام کاج ہوندے جے ہوئی کو سارے مطلب سنو نا آگے ایسی جوا اللہ تعالیٰ قدو کہندہ ہے بھی یہ رمضان جنا کھیڑے واقی کیا رمی نے کھیڑ لوگا کیوں جی آئیزہ بھے جے ہو سیدھا نظر ترم دیکھو جوا دے جوا ہی اب ہمیں رمضان دعواد کھیڑ ہو رہا ہمیں رمضان جوا بندے کارک کچھے دلتا ہاترام دے اسی جناس کو اسی بانے نالے شوق ہے یہ دن کو یہ اسی میرے خیال ہوئی تو نہیں ہے اگر اسو اسی چار سار رمضان جوڑا ہے تو جہے سب پوڑ دا ہے ساڑی تین موسیقی 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 اور جتنے بندے بھی ڈاندے نگے وہ بھی ڈاندے ہیں کہ جیڈ سے کبھوتران پتہ لے ساڑھا ستار اکبال ہے یہ تا فرمان ہے کہ جیڈ ہی لبارٹری ایک کبھوترانی ہے جیڈ ہی لبارٹری نہیں دے ہیں نہیں انجھ ہی ڈانے بھی تا فرمان آرہ بندہ کار پاکٹ جاڑے اپنے اپنے ڈانگ دے لے اوہ اوہ بارٹری کھولی جائے گی ٹھے چاہےے پاندرہ ٹا ہے موسیقی موسیقی اس پہ آپ تمام لوگوں کے ویوز لے لیں جتنے بھی پنجاب کے اچھے کھلاڑی ہیں تو وہ یہی ریکمنٹ کریں گے کہ جیٹ کا جو شوک ہوتا ہے قیقت میں وہی ایک شوک ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جن کھلاڑیوں کی یہ ویل ہے ان کے لیے یہ ٹورنمنٹ ارگنائز کیا جا رہا ہے اور ایک بات کی میں یہ خصوصی طور میں وضع کروں کہ جس دن یہ ٹورنمنٹ گجرات میں بیٹھ کے اناؤنس ہوا تھا اسی دن یہ ڈیسائیڈ بھی ہو گیا تھا کہ گجرات کے جو قوانین ہیں ایک ایشو چلا ہوا ہے پنجاب میں کبوتروں کے حوالے سے اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی تو گجرات کے قوانین میں یہ واضح طور پر لکھا ہوایا ہے کہ زرد آنکھ والا کبوتر مکوئی آنکھ والا کبوتر کالی آنکھ والا کبوتر یہ قابل قبول نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ جو اکثر ہم دیکھ رہے ہیں الفے وفاداریاں ہو رہی ہیں قرآن پاک پہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں کیا ہم انسان نہیں ہیں کرلما گو نہیں ہیں ہمیں اس کتاب کے تقدس کا نہیں پتا کہ اس کا تقدس کیا ہے وہ کس لیے آئی ہے تو میری یہ بھی گزارش ہے ان تمام مقابرین سے کہ خدارہ اپنے اس فن میں اس بات کو مرک لائیں اور گجرات کے قوانین میں بھی یہ بات شامل ہے کہ کسی بھی مسئلہ کی صورت میں کسی پریا پنچائت مسئلہ کی صورت میں کوئی الفے وفاداری نہیں ہوگا فائنڈنگ فیکس ہوں گے دلائل ہوں گے دونوں حضرات کو سن کے جو ہے وہ کابرین جو ہے وہ فیصلہ کریں گے یہ دو باتیں میں نے وضاعت کر دی ہے تو آج چھتیں نو سو رہی ہیں آجی صاحب کینی یہ چھتا ہوئی ہے تقریباً اس کے پہنٹی کیوں نہیں ہے اس پہنٹی سکھتا ہوئی ہے اس پہنٹی سکھتا ہوئی ہے تقریباً یہ پہنٹی پہنڈا میں آئی سب پڑھا گوں اس کو ہمیں مطلب ہوں گا ہمیں مطلب ہوں گا میں کانٹینو رکھو دے گوں انشاءاللہ آئندہ ہار سار ایک تونانٹ کران دے مومی صاحب باہو صاحب راڑ کے سارے تونانٹ کران دے اس سب نارو بیٹھیں ساری کے ساروں سے دوسیاد دے وقت کر سکتا ہوں اس نے سریڈانٹ کرانے پہنے اب نے چھتا ہی جو کے سارے تونانٹ میں صاحب سے دکھیں دکھیں اس نے دکھیں 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 اللہ دکھیں دکھیں لстрیش بے اللہ نے چھتا ہے سٹڈےں آگوNIS سٹڈے ریزن رنزان پہ روزن جنگ میں چھتا ہے کہ آپ گجرات پہلا میں سردیاں جو جڑا امدہ نے پر پچھے وڈے وڈے ناؤں انہوں نے جیٹھے جاگا تھیر کتھرے ٹھیک ہو جانا بچیاں اللہ کامیاب ہوئی ہے کہ آڑ آڑ کی چلائیں بچیاں دا کاب بھی آڑ کی چلائیں میں یہ اگر افصاد کتھر آلو اگر افصاد کیوں کتھا سی بچے نہیں گا یہ اگر اچھا وہ چھوڑائی ہے نا یہ پھر آڑ نہیں اٹھن لیتا سی وڈے نہا چوس Brendon کتھر تجاریز میں ہم میں ساکھ کرنے کتھ پسounter ساکھ کرنے اکر ساکھ کرنے مشرورے معلوم ہیں ساکھ کرنے定 مو ciento بنکار جہ.... روح ما دلائی ملعکی ایسا با جی ہی دیسائیڑ کرتا ہے شیطان را بھی جی چیطان را بھی غیب دستون را جی اسم نا آس آڈا آ بے مکنیتا دیدن مکنیتا دیدن لکھے آنے لکھے آین لکھے لالا جی سارے بندینوں تقلیف دیںدو یا بلاندا مقصد یا اید آج بھی تریح ہوگئے گی پہلا ہمیں اعلان کیتا کہ چھتاں خائنو دار دیا گئے آج بھی دری ہو گئی ہے بندیاں دے نان لکھے جان کے بارہ استیار بانجے دا سب بندیاں دے نان اشتیار دیا جان گئے کون نمبر فوٹو سب ہی لاغ جئے دیں اور چھتاں اوئی اوٹرنیاں جڑیاں ملے اے دی کوئی انٹری دیا دا 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 میں نہیں اڈڑن لگا جیڑا بندہ چھاتا لہائے دا اڈڑے دا بھی نال حالی انٹری دی لوڑ کونی تو سب پیسے کھانے بھی جو گونی ہے جیڑے بندے انٹری دین دے وہ چھتا دان دے جیڑا نان ڈڑا جائے آج بھی ان یوانڈ آس کر داؤ ان کوئی پبندی نہیں ہے چب یہ دریختی پینا پینا وہ اپنا نانڈ ہا کے اپنے چھتا داؤ کر دیں یہی مقصدہ کا بلاندہ سلائے بات کرندہ دوستو آج کے اس کپ کے اسے کٹ کا مقصد بھی فائنل تھا کہ آج تاکہ جتنے لوگ اس میں پارٹی سپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی اپنی چھتیں فائنل کروائیں باقی کریٹیریا جو ہے انشاءاللہ جس وقت یہ ٹورنمنٹ شروع ہوگا وہ ہم نے اس کو تیغ کیا ہوا ہے اور اسی نظام پہ جس طرح کہ گجرات کے ٹورنمنٹ کو ارگنائز کیا جاتا تھا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھا ساپ شفاپ اور ایک ویٹرین ٹورنمنٹ بنانے میں ہم اپنی پوری طرحنیاں انشاءاللہ ساریں گے ہمارے ساتھ نمی جوڑا موجود ہیں بہت ناصر اہم تا بڑا ایک تجربہ ہے اس کے پیسے یہاں سے کھاریاں سے لوگ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ایک بات یہاں ضرور کروں گا کہ تمام مقابلین کھاریاں جس طرح گجرات کے جتنے بھی ہمارے شوقی نظرات ہیں برملہ یہ بات میں کروں گا آج یہاں لیں یہ دوست بیٹھے گئے بھی ہیں کہ آپ اگر ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو جائیں تو میں یہ دعویٰ تو نہیں ہے مگر ماضی گواہ ہے گجرات کا کہ گجرات نے بڑے بڑے شاندار ٹورنمنٹ ارگنائز کروائے ہیں اور آج بھی اگر تمام لوگ آپ بھلے آپ اپنے اپنے کلبوں میں ہیں جس طرف بھی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ملنساری کے اس پہلو کو ہمارے اس ڈسٹک میں جس طرح کے فارن ایلیمنٹس نے آ کے اس کو انہیرٹ کیا ہے یہ بات آپ بھی محسوس کریں گے آپ اس جذبے کو جو ہے وہ جاگر کریں اور آپ پس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں تو ڈسٹک گجرات کا شوق پورے پنجاب کا انشاءاللہ ایک نمبر شوق ہو سکتا ہے اللہ کرے وہ وقت بھی آئے انشاءاللہ یہ ان دوستوں نے اس کا آغاز کیا ہے تو دیکھیں آگے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کہا جاتے ہیں تو دوستوں ایک دفعہ پھر جاتے جاتے میں ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے جس طرح کے آجی صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے کہ ہمیں انٹریوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعض دوستوں کی یہ آواز آئی ہے اس طرح کی دوست ہیں ان کا بھی ایک تدکداری ہے انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے بھی ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انٹریوں دینے گے مگر چھتیں نہیں اڑائیں گے تو کمیٹی نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ دوست ہیں بھلے آپ چھتیں نہ اڑائیں مگر ہمیں انٹریوں نہیں چاہیے وہی لوگ انٹریوں دیں کیونکہ اس ٹورنمنٹ میں پارٹی سپیڈ کریں گے اور آج آپ لوگ اس ٹورنمنٹ کے لیے جن لوگوں نے اپنے اپنے نام پہلے بھی لکھائے تھے وہ آج کمیٹی کو لکھوا دیں انشاءاللہ چوبیس مئی سے گجرات سے آپ اسی طرح پرانی طرز کا انشاءاللہ شوق دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جو ہی یہ نام انشاءاللہ فائنل ہوں گے ان کا بقیدہ اب اشتہار بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اس کی کمیٹی بھی ارگنائز ہو جائے گی اور اس ٹورنمنٹ کی جو آخری ہوگا سلسلہ پرچوں کا لینڈن کا وہ تمام شرائجوں ہیں ہم نے بقیدہ ایک بلوشر ہے جس میں تقریبا ساٹھ کے قریب آجی صاحب سٹھ شکاں نے ہو دیا اصلا ایک دیڑا بلوشر بنائیا سی آج تو دوست سال پہلے سٹھ شکاں شامر لیں اسے میرے خیال ہے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جڑی بار ہوئے کھیر نو اچھا کرنس تین وہ موجود نہ ہوئے ہو دیتا ہے انشاءاللہ اسی کے تحت دوستو یہ تمام جو ٹورنمنٹ ہے یہ ارگنائز ہوگا اور میں ایک دفعہ پھر استاد آجیب تخارہ منڈیر بہو ناصر نومی جوڑا کہ انہوں نے سر جوڑ کے آپ کے شوق کے لیے یہ کوششیں شروع کر رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ آگے پرو لانگ ہو اور انشاءاللہ آئندہ جو سیزن ہوگا دوزار انیس کا اس میں گجرات کا جو کپ ہوگا وہ رمضان شیف کے بعد جو ہے وہ جون میں رکھا جائے گا اور اس کا آپ کو اسی طرح ارگنائز کیا جائے گا تو دوستو فرین سراللہ جی اپنے ہی رفعہ کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے کیونکہ ابھی دوست پیٹھنے ہیں وہ کوئی گھر شپ بھی کریں گے اس پر ڈویٹ بھی ہوگی تو تب تک دوستوں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ جو سراللہ جو سراللہ